اسلام علیکم دوستو یہ آپ کے سامنے ڈکٹ ایلومینیٹر اس کے اوپر میں نے سیکنڈ لارچ ویڈیو اپلوڈ کی تھی فل ڈیٹیل کے ساتھ یہ کام کیا کرتا ہے اور اس کو ہم کس جگہ پر یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مسئلہ آگیا اس کو پرابلم جو اس کے اندر کومنلی آجاتا ہے ایشو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لیے اب ہمیں اس کو چیک کرنے کے لیے ڈکٹ کا جوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی وائیٹ ٹی برانچ ہے اس کو ہم اس کا جو ڈکٹ جوائنٹ ہے بیسکلی سلپ جوائنٹ اس کو ہم کھولیں گے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ جو ڈکٹ ایلومینیٹر ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے اوپر میں نے تھیوری کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے آرڈی اس کا لنک آپ کو یہ ٹکر کے اوپر مل جائے گا یہ آپ کا سامنے جو ٹکر چال رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کو پریکٹیکل دکھاتا بھی ہوں اور اس کے اندر کومنل نارمل جو ایشو آتا ہے وہ اب ہم نے ڈکٹ جوائنٹ کھول لیے اب یہ ڈکٹ کا پیس لیدہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو یہاں سے ڈون کرتے جائیں گے تاکہ میں اس کے اندر ہم اس کو دیکھ سکیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس کے ہینگر جو ہیں ان کو کھول لیا ڈکٹ ہینگر تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈون کر دیں گے یہاں پہ تو اب میں آپ کو لے کر جاتا ہوں اوپر اس کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جو یہ بیسکلی ایک الیمنیٹر ہے جو کہ ائر بیلسنگ بغیرہ کے لیے یوز کے لیتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے ہماری ڈکٹ آتی ائر آتی ہے اور یہاں پہ وائٹی اب یہ بند ہو چکا تھا دوسری سیٹ پہ جو برانچ ہے بسکلی وائٹی برانچ وہ بند ہو چکی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ڈور کا کام کرتا ہے جس سے ہم ائر پریشر کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لنک ہے بسکلی اس راڈ کا وہ نکل جاتا ہے یہ اکثر جگہ پہ ہوتا ہے کہ یہ اس راڈ سے علیدہ ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو راڈ بھی دکھاتا ہوں اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ اس کو کنیکٹ کر دیں گے تو پھر آپ اس کے ائر کے پریشر کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بسکلی جو راڈ ہے جس کو ہم باہر سے پش کرتے ہیں اور باہر کی طرف کھینچتے ہیں تو جس کی مدد سے ہمارا جو ائر پریشر ہے چاہے آپ کا برانچ میں کم ہو سکتا ہے اور بھڑ بھی سکتا ہے اور آپ کا جو سیدھا پریشر ہے یعنی کہ آپ کا جو مین ڈکٹ ہے اس میں آپ کا پریشر کم زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ راڈ اس کے دور کو کھینچتا ہے اور آگے کرتا ہے تو اب ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں جلسی سے پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کنیکٹ ہو گا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ راڈ آگے پیچھے پل ہوتا ہے لیکن اس کی جو ہنڈر پرسنٹ آپ اس کو باہر نہیں پول کر سکتے یہ آپ دیکھیں یہاں تک یہ آئے گا اس کا دور تو یہاں پہ پریشر جو سٹیٹ ہے یہاں پہ کم ہو جائے گا دوسری سیٹ پیئر کا پریشر زیادہ جانا شروع ہو جائے گا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم اس دور کا یوز کرتے ہیں اب ہم جلدی سے اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کنیکٹ ہو گیا ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کریں اور اس کی اگر آپ کو پروپر سمجھ نہیں ہے یہ ہم ٹی میں بھی یوز کرتے ہیں وائی ٹی برانچ میں بھی یوز کرتے ہیں ایلبو میں بھی یوز کرتے ہیں تو اس کی میں نے ریسنٹلی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے چینل کا ویزر کر کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو پروپرلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کس مقصد کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اس کو ہم اس کے اندر فسا کے اس کے اندر ایک لوک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لوک لگا دیا اس کو بینڈ کر دیا تو اب ہم اس راڈ کو باہر کی طرف پل کریں گے تو یہ پل ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے فل پل کیا ہے باہر کی ساتھ پہ اب ہم اس کو آگے کریں گے تو یہ اس کا جو سامنے کا پریشر ہے یہ بھڑنا شروع ہو جائے گا دوسری سیٹ بھی پریشر کم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ ائر کی بیل سنگ کر سکتے ہیں ائر کے پریشر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بیسکلی سیمپل سا مینوال سا طریقہ ہے یہ بیسکلی وی سیڈیٹر سے ڈیفرنٹ ہے یہ بھی میں آپ کو ڈیٹریل سے سمجھا دوں گا نیکس ویڈیو میں موسیقی